موسیقی کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ شہر جسے اب آپ پہلوانوں کے شہر کے نام سے جانتے ہیں اور جس کا آج کا نام گجرہوالا ہے پانچ سو سال قبل اس کا نام کچھ اور تھا آج کل جہاں خیالی گیٹ ہے پانچ سو سال پہلے اس کے پاس گیارہ گاؤں ایک قبیلے کی شکل میں آباد تھے یہ قبیلہ سانسی قبیلے کے نام سے جانا جاتا تھا اور اس کے سربراہ کا نام خان محمد سانسی تھا اور خان محمد سانسی جٹ برادری سے تعلق رکھتا تھا اسی سربراہ نے آج کے گجرہوالا شہر کی ابتدائی بنیاد رکھی خان محمد سانسی کی نسبت سے گجرہوالا کا ابتدائی نام خانپور سانسی تھا اٹھارویں صدی میں کچھ گجر جٹ قبائل ادھر آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ ان گجر قبائل نے سانسی قبیلے پر برطری حاصل کر لی اور انہوں نے سانسی قبیلے پر قبضہ کر لیا جس کے بعد خانپور سانسی کا نام تبدیل کر کے گجروں کی نسبت سے گجرہوالا رکھا گیا سترہ سو سات تک اس علاقے پر مغلوں کی حکومت تھی لیکن سترہ سو سات میں مغل بادشاہ اورنگزیب کی وفات ہو گئی جس کے بعد دوسری علاقوں کی طرح اس علاقے پر بھی مغل سلطنت کا کنٹرول کم ہونا شروع ہو گیا ہندوستان میں مغل سلطنت کمزور ہوئی تو پنجاب لاوارس ہو گیا گجر قبیلے کے ساتھ ہی ایک اور قصبہ تھا جس کا سربراہ ایک ذمہ دار بازی خان تھا اس نے گجر قبیلے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی بازی خان کے مقابلے میں ایک اور سانسی قبیلہ بھی وہاں موجود تھا اس قبیلے کے سربراہ کی چرت سنگھ سے دوستی تھی سانسی قبیلہ بازی خان کے مقابلے میں چرت سنگھ کو لے آیا چرت سنگھ اپنا علاقہ چھوڑ کے یہاں پر آ گیا اور اس نے گجر قبیلے جو کہ اب قصبہ بن چکا تھا پر قبضہ کر لیا اور یہاں پر اپنی ایک حویلی تعمیر کی یہ چرت سنگھ رنجیت سنگھ کا دادا تھا اس نے قصبے کے گرد ایک حفاظتی دیوار بنائی جس کی وجہ سے یہ قصبہ انگریز دور میں اندر کا شہر کہلائیا اس طرح اٹھارویں صدی میں گجرہ والا میں سکھ مضبوط ہونا شروع ہو گئے افغانیوں کو سیال کوٹ کے مقام پر شکست ملی تو وہ اس کا بدلہ لینے کے لئے آئے لیکن ان کو گجرہ والا کے مقام پر دوبارہ سے سکھوں سے شکست کھانی پڑی یہ جنگ ستمبر سولہ سو اکتر میں ہوئی اور اس جنگ میں بھی افغانیوں کو شکست ہوئی اس کے بعد اس علاقے پر چرت سنگھ کی حکمرانی تھی چرت سنگھ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مہان سنگھ اس علاقے کا حکمران بنا مہان سنگھ جب اس علاقے کا حکمران بنا تو اس نے ادھر سے جاٹ گجروں کو نکال دیا اور بہت سے سکھوں کو یہاں آباد کیا سکھوں نے یہاں آ کر اپنے محلے آباد کیے اور عظیم علی شان حویلیاں بنائی مہان سکھ نے اپنے دور میں بہت سے ترقیاتی کام کیے اور پورے پنجاب میں قبضہ کیا اٹھارہ سو اسی میں مہان سنگھ کا بیٹا رنجیت سنگھ گجرامالہ پرانی منڈی میں پیدا ہوا مہان سنگھ کی وفات کے بعد رنجیت سنگھ کو حکمرانے ملی اسی رنجیت سنگھ نے بعد میں یہاں پر سکھ حکومت کی بنیاد رکھی رنجیت سنگھ نے پہلے تو گجرامالہ کو ہی اپنا دار الحکومت بنایا تھا لیکن بعد میں اس نے اپنا دار الحکومت لاہور منتقل کر لیا مغلوں کے دور میں اس شہر کے گیارہ دروازے تھے اور ایک فصیل تھی فصیل کی خاصیت تھی کہ یہ بہت چوڑی تھی لیکن کچھی تھی سکھوں کے دور حکومت میں اس شہر کے چار دروازے تھے آخر دروازہ گرجا کی دروازہ سیالکوٹی دروازہ اور ایمن آبادی دروازہ سو اکیابن میں گجرامالہ کو زلی اسٹیٹس ملا اس وقت گجرامالہ کی پانچ تحصیلیں تھیں زلہ گجرامالہ رچنا دعاب کے اندر واقع ہے راوی اور چناب کے دعاب کو رچنا دعاب کہتے ہیں گجرامالہ میں جو مقامات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں ان میں حویلی ہرا سنگھ نلوہ حویلی رنجیت سنگھ منڈی ایمن آبادی اور شیرامالہ باغ ہیں 1948 میں اس شہر پر برطانوی راج قائم ہو گیا انگریزوں نے اپنی سو سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ پرتشدد مظاہروں کا سامنا گجرامالہ میں ہی کیا اور انہوں نے ان مظاہروں کے خلاف بے تہاشا بمباری بھی کی جس سے گجرامالہ میں بہت زیادہ جانی نقصان ہوا انگریزوں نے اس شہر میں بہت سے ترقیاتی کام بھی شروع کیے اس وقت کے گجرامالہ کے ڈپٹی کمیشنر نے ایک بازار تعمیر کر آیا اور اس کا نام رنجیت گنج رکھا اس کے علاوہ دروازہ کھیالی، دروازہ لہوری اور دروازہ سیالکوٹی کو اثر نو تعمیر کر آیا انیس سو چھے میں گجرامالہ کلوک ٹاور بنایا گیا جو آج کل گھنٹہ گھر کے نام سے جانا جاتا ہے زیلہ گجرامالہ میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن آباد ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ محمود غزنوی کے غلام عیاز اس کی بنیاد رکھی اور اس کا نام سودرہ تجویز کیا یہ ٹاؤن زیلہ گجرامالہ میں آتا ہے یہ دریائے چناب کے کنارے واقعے ہیں جب محمود غزنوی کے غلام عیاز نے اس کی بنیاد رکھی اس نے اس کا نام اس لیے سودرہ رکھا کیونکہ وہ اس کے سو دروازے بنانا چاہتا تھا گجرامالہ کو پہلوانوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اسے پہلوانوں کا شہر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کے مشہور پہلوان جیسے رحیم بخش پہلوان گاما پہلوان اور بولو برادران یہاں سے تعلق رکھتے تھے گجرامالہ کے کھانے اس قدر مشہور ہیں کہ وہاں پر ستر ٹن روزانہ کی بنیاد پر گوشت استعمال کیا جاتا ہے یہاں کے مشہور کھانوں میں چڑے کورما تیتر بٹیر سری پائے اور فرائٹ فش شامل ہیں اگر آپ برے سغیر کی سب سے لذیذ اور بہترین مٹھائی کھانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو گجرامالہ جانا چاہیے کیونکہ گجرامالہ میں برے سغیر کی بہترین مٹھائی بنائی جاتی ہے گجرامالہ کی تحصیل وزیرعباد کی کٹلری نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں استعمال کی جاتی ہے گجرامالہ میں نو مرکز ستانوی یونین کانسل اور آٹھ سو گاؤں موجود ہیں اس وقت گجرامالہ کراچی اور فیصلہ باد کے بعد پاکستان کا تیسرا بڑا سنتی مرکز ہے اور یہ پاکستان کی جی ٹی پی میں پانچ فیصد حصہ ڈالتا ہے موسیقی